بودہ کا آگمن اتحاس کے پندوں میں ایک ایسے جٹل میکتی کے روح میں ہے جن کو مانیتہ کے ساتھ پرمان بھی ملے جب پورے بشو میں ایک راجنیتی طور پر سماجی طور پر آرٹھیک طور پر سانسکریتی طور پر اور شکشک طور پر ایک بدلاؤ ہو رہا تھا وہاں روم کے اندر سکریٹس پلیٹو کے ایٹھنس اور فلسطین کے پیکمبر اور چینہ کے کنسیشنس پر ایک بیچاری بدلاؤ آرہا تھا اور اس بدلاؤ میں اسی وقت بھارت کے اندر بھی لوے کے اوزار بنانے کا ایک پڑیو کیا جا رہا تھا جہاں سکم کو مانیتہ ملی لکھنے کو سکریتی ملی اور آدان فردان وائپار کا پورے یورم میں شکر ہو گیا تھا اسی وقت بھارت کے اندر بھتہ میں جس کو آج بیہار کا نام دیا گیا ہے وہاں پر بھتہ ایک نئی کروڑ سے ایک اپنی نئی بچارک دھارا کی درشتی سے سماج میں پریورتن کی بات کر رہی بھتہ کے سمکالی جتنے بھی لوگ ہوئے انہوں نے برحمان وادی ویباستہ پر کلا پر ہار کیا اور برحمان وادی ویباستہ جس کا ایتحاس ہم یہ مان کے چلتے ہیں کیونکہ پرانے سب سے سوتر وے جس میں مان وادی برحمان وادی ویباستہ کو سپیریئر کرا دیا گیا اور دلش شوشت وانچت پچھڑے ہاتھی پچھڑوں کی شکشہ کو روکا گیا جس میں دھارمی کا نشطان دھارمی کرمکان آتما پرماتما کی بات کی گئی اس کو انہوں نے سرے سے خارج کیا بدہ کی بچاردھارا ایک ایسی بچاردھارا جنہوں نے سماج میں نرنتر بدلاؤ کی بات کی اور عشور کے استیتوے کو سرے سے خارج کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے بیگیان کے عدارت پر ترک کے عدار پر جو سماج میں بدلاؤ آئے گا اس بدلاؤ کا جو نشکرش ہے وہ بیگیانی کھو گا اسی صحیح سماج اور آگے والے آنے والے بیوشے کا نرمان ہوگا اور یہی آخرت ہے کیونکہ انہوں نے کسی بھی دشواس کو سرے سے نکار دیا بدہ کی بچاردھارا وہ ایسے کھاندان سے تھے جو ایک شتری پنچ سے تھے کولیوں کی بات یہاں ہو گئی لیکن دنیا کے اندر جتنے بھی دوکھ ہیں دوکھوں کے مون کارم کو وہ سمجھ گئے تھے انہوں نے گھر سے کیا کیا اور چھے سال تک وہ پورے دنیا میں بھٹ گئے لیکن انہوں کو کوئی بھی ستیہ کا مارک نہیں ملا ستیہ کا مارک خوزنے کے لیے بسند پنجمے کے دن جب بہت برکشی کے نیچے وہ انچاس دن پیٹھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ستیہ کی بیجے پرابط کرنا صرف اور صرف اس کا دھارے ترک اور بگیانی اور انہوں بھو کیا دھار پر آپ ستیہ تک کھو سکتے ہو اور انہوں نے اس کے بعد ایک مدھی مارک دیا اور وہ مدھی مارک تھا کتنا زیادہ آپ کو تیاغ میں کرنا ہے نہ ویراغیہ ہونا ہے نہ کسی چیز کا مو مائیہ کا لالج کرنا ہے پنچھ ہیل کا آپ کو بالن کرنا ہے اور آشٹنگ مارک پر چلنا ہے جو ڈاٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا دیا، ستیا، ہنسا، نیائے اور مہترتی کی بھاؤنا جو ہے اور پیس پر آپ کو چلنا ہے اور سمانتہ اور نیائے آشٹنگ بھارک کی بات انہوں میں کی لیکن بھو دہ کی جو بیچار دھارا تھی اکثر پشو میتر شنگ پر تک چلتے چلتے وہ بھولتی نہیں بڑتی نہیں لیکن اس کے بعد آگر بھارت میں آٹھمی صدی کے بعد بھو دیزم کا ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا اور بھو دیزم کے ڈکلائن کا جب بھارت کے اندر ہم اتحاس خوچتے ہیں یا اس کے بیچ میں ہم یہ مانتے ہیں کہ کچھ بھو دیزمی لوگ کچھ اتحاسکار اس کو جو برہمن واضی سنو ہیں اس کو اس کو ذموار کھیراتے ہیں یا جو مسلم آکرمکاری تھے ان کو اس کا ذموار کھیراتے ہیں کہ بھو دیزم کا ڈکلائن آٹھمی صدی کے بعد بھارت میں کیوں ہوا تو اس کا ضرور بھو دیزم کا ذموار جو ہے وہ مسلم آکرمکاری یا برہمن واضی 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 نہیں ہے کیونکہ اس کے برمان ابھی تک نہیں ملے کیونکہ بھو دیزم نے ورن واضی پر پرہار کے ساتھ ساتھ اس میں صدھار کی بات ضرور کی جو ہم اس کو پورا کرنے میں اسمت ہوگی بھو دیزم کا پونر جنم بھارت میں ہمارے ادنک بھارت کے نرماتہ ڈاکٹر بیار امبیت کرنے پھر سے کیا اور انہوں نے یہ بات کی انہوں نے اپنے اندر ایک بھو دا کو تلاشا اور سماج کی جتنی بھی کرتیاں دی ان کو پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک نیچے اتیا اور چار لاکھ اپنے انوائیوں کے ساتھ انہوں نے بھو دھم کی دکھا دی بھو کوئی دھرم نہیں ہے یہ سانسکریٹک روپ سے دھرم اور دھم سانسکریٹک روپ سے اپٹھے ہیں مول سوروپ ہیں اس لیے دھرم کے اندر پاکھنٹ اندوشواس بھید بھاؤ اونچ نیچ ہیں جو آپ کو جاتیوں کا ورچسو بنانے کی بات کرتا ہے جو آپ کو ورن ویسکو پر چلنے کی بات کرتا ہے اس میں جاتیوں کو الگ الگ کام کرنے کے نردیش ہے دھرم آدیش اور بندشوکہ ہے سنگرے ہیں اور دھرم اور دھم دھم جو ہے سمست مانوجات کے کلیان کے لیے آگے بڑھنے کا ایک راستہ ہے جس میں کوئی بھی اسمانتہ نہیں کوئی اندوشواس نہیں کوئی بھید باؤں تو دھرم اور دھم کو آپ نے کٹھا لے کر نہیں چلنا ہے دھم جو ہے وہ ایک پرنسپل سے جیون کے رول ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے جیون کا پالن کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے رہنا ہے جب بودھا نے یہ کہا کہ میشوار کے ستیتو کو سرے سے خارج کرتا ہوں it means ہم نے بھکتی کے اندرنم کو سرے سے خارج کرنا ہے ہم نے مکدی کا اندور بن چلانا ہے کیونکہ بودھا جو ہے دوکٹرم بیٹھ کر کے گروہ ہیں دوسرے نمبر پر ان کے گروہ جو تیراؤ خونے ہیں تیسرے نمبر پر ان کے گروہ جو ہے وہ کبیر داس ہیں کیونکہ بھکتا آگئے خورج میں بہستہ سے لڑ رہے تھے منگواجی اور پرمان باہدی تو اسی سائنس ہے جو کبیر داس ہے وہ بھی بھٹی اندولن سے لڑ رہے تھے جو تیراؤ خونے جو تھے وہ پال گنگا دھتیرک سے لڑ رہے تھے اور ڈاکٹرم بیٹھ کر کے ہوئے سبتہ اور دانی سے لڑ رہے تھے تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم نے بار بار کئی غلط میسیش ہم آج کے ادر میں جائے کسی کی چیز کو اگر ہم نے پتہ لو لے کے چلنا ہے اگر ہم نے ڈاکٹرم بیٹھ کر کو لے کے چلنا ہے تو مکتی والا مارک ہم کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ پرنسپلزات جو سرنا پرنسپلز ہیں اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے اور جو ریجیس سنسٹی ہیں جو ڈیوائن اتھارٹی ہیں اس کو ہم کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ ریجیس سنسٹی اور ڈیوائن اتھارٹی ہم چھوڑیں گے نہیں تو سماج کے اندر سوشل سٹیبلٹی اور سوشل ورچوں نہیں آئے اسی جہے ڈاکٹرم بیٹھ کر نے کہا کہ جاتی کے پیچھا جو ایک بہت بڑی دیوار ہے اور اس دیوار کے پیچھے وہ مانووادی اور پرانووادی لوگ کھڑے ہیں جو بینہ سوارت کے کھڑے ہیں اور وہ پرکردک روپ سے اس سسٹم کی سرکشہ میں لگے ہوئے کیونکہ دھرم کا مطلب ہی ہے آپ نے ورم میسا اور جاتی کو بنائے رکھنا وہی دھرم ہے اگر اس چیز کو ہم نے توڑنا ہی ہی ہم نے اس کو ڈائنوائی سے اٹھانا ہوگا کیونکہ وہ جو لوگے وہ مرنے اور مٹنے کے لئے اس پہ کیا ہے تو یہ بات ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ پودا کی جو جیوانشیلی ہے ان کے بیچاری کی درشنیں ان کی شکشہوں کے ہم سدا ہی رہی ہیں کیونکہ انہیں سمجھ مانکہ لرن کے لئے ایک ایسے امول یہ دروور دی جو ہم کبھی بھی تیاغ نہیں کر سکتے ان کا تیاغ میں یہ جیوان سدا ہی ہمارے لئے پریننا کا سروتر رہے گا ڈاپٹر رمبیت کر کو جب سبی دھان لکھنے کی لکھنے کا موقع ملا تو انہیں بھارت کے اندر جتنے میں لوگ تھے جو جاتیوں کا سمو تھا اپنی چھے ادھار لوگ الگ لگ جاتیوں میں بنے ہوئے اس کا کیا کرنے اس کو ہم کو اپنے اندر اس کی تراشنی کی درورت ہے